اسلام علیکم میں ہوں سونیا سمی ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے لیے آلو آملیٹ کی ایک بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی ریسپی لائے ہوں جو آپ کسی کے سامنے پیش کریں گے تو اس کو دیکھنے میں اچھی بھی لگے گی اور وہ آپ کی تحریک بھی ضرور کرے گا چلیں ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو انگریڈینٹس بتاتی جاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم چولہ جلانے سے پہلے ہی آپ نے طوی پہ مکھن لگانا ہے آپ کے پاس برش ہے تو برش کی مدد سے لگا لیں چولہ ابھی میں نے جلایا نہیں ہے اور میں طوی پر مکھن لگا رہی ہوں سارے طوی پر ہم نے اس طرح سے مکھن لگا دینا ہے چولہ ابھی نہیں جلانا طوی پر سارے پر میں نے اس طرح سے مکھن لگا لیا ہے اب میں اس کے اوپر آلو رکھوں گی آلو میں نے اس شیپ کے کٹ لیے ہیں میرے پاس آلو زیادہ لمبے کے ساتھ ہے وہ اس شیپ میں کٹے ہیں آپ ان کو گلائی میں بھی کٹ سکتے ہیں آلو کو ہم نے اس طرح سے رکھ دینا ہے آلو کو میں نے اس طرح سے شیپ لیے کا رکھ دیا ہے اب میں نیچے سے چولہ جلاؤں گی اور ان آلو کو ڈھاک دوں گی تاکہ یہ مکھن میں تھوڑا گل جائے ایک بول میں میں نے تین انڈے لیے ہیں اس میں میں تھوڑی سی ہری میرچ ایٹ کروں گی اور کالی میرچ ایٹ کروں گی ہاف ٹی سپون ریڈ میرچ ایٹ کروں گی ہاف ٹی سپون میں اس میں سارٹ ایٹ کروں گی اور تھوڑا سا میں اس میں زیرہ ایٹ کروں گی ان سب چیزیں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیے ہیں آلو گل چکے ہیں اب ہم ان کی سائٹ چینج کر لیں گے دوبارہ اس کو توے پہ ہم ڈھا لیں گے دوبارہ سے ہم ان کی شیپ کر دیں گے آلو کی سائٹ پلٹنے کے بعد اب میں اس پر انڈے ڈال دوں گی انڈا تھوڑا تھوڑا پک چکا ہے اب میں اس کے اوپر ہرادنیا ایٹ کر دوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آلو آملیٹ اور اس کو اوپر سے میں ڈککن دے کے بند کر دوں گی تاکہ یہ اچھے سے پک جائیں دو منٹ پکنے کے بعد اب آپ چاہیں تو اس کی سائٹ چینج کر لیں یا پھر اس کو ایسے ہی پکنے دیں لیکن بہت ہلکی آنچ رکھیں آلو آملیٹ ہمارا پک کر تیار ہو گیا ہے دیکھنے میں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور بنانے میں تو بہت ہی آسان ہے کھانے میں اتنا ہی مزے دار آپ بھی لازمی ٹرے کیجئے گا بہت ہی آسان جڑپٹ بنانے والی رسپی ہے دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سکھ یاد رکھے گا اللہ حافظ